اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی سوئیوں کی کھیر کی ریسپی پروپ نے شیر خورمہ تو بہت بنایا ہوگا آپ ایک بار اس طرح سے اس کی کھیر کی ریسپی تیار کیجئے بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ ڈیلیشنز بنتی ہے اور برانہ کافی آسان ہوتا ہے اور بہت ہی کھیک بن کے تیار بھی ہو جاتی ہے تو کھیکلی بننے والی اس مزیدار سویڈ ڈیش کو آپ کسی بھی اوکیزن پر تیار کر سکتے ہیں یا جب بھی آپ کا دل کرے کچھ میٹھا کھانے کا تو کھیکلی اسے تیار کر سکتے ہیں گھر میں کوئی آیا رہا ہو آپ کو اس ٹائم کم ہے تو تب بھی آپ اسے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو آئیے اس مزیدار آسان سے خیر کو بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم چائل کو سبسکرائب کر لیں اور ویل ایکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ریسپیز کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو یہاں بنانے گری اسے ایک موٹے تلے کا برطن لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک موٹے تلے کی ہانڈی لی ہے اور اس میں چار سے پانچ ٹیبر اسپند دیسی کی ایٹ کریں گے اس کے بعد قریب ڈیرڈ کپ یعنی پچاس سے ساٹھ گرام مکھانے لیا ہے اور اسے کرنچی ہونے تک لو ٹو میڈیم ہٹ پہ لگاتا چلاتے ہوئے پانچ سے چھ منٹ ہم نے فرائی کر لیا ہے تو اچھے سے کرنچی ہو جانے کے بعد اسے ایک باول میں ہم سیپریٹ کر لیں گے اور ڈری فوٹس پہ یہاں پہ ہم نے پانا کپ میجرنگ کپ سناپ کے گریٹن ناریا لیا ہے اور یہاں پہ سو گرام ہم نے بادام لیا تھا اور جو کی میجرنگ کپ سے آدھا کپ تھا اسے رات پر بھگا دیا اور چھیل کے کوپ پتلا بارک بارک ہم نے سلائس کر لیا اس طرح سے دیکھیں تو بادام یہاں پہ زیادہ لینا ہے کیونکہ اس سے زیادہ بہت اچھا آتا ہے یہاں پہ ون فورت کپ ہم نے کاجو لیا اسے بھی چھوڑا سے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے تھوڑا سا پستہ لیا ہے صرف گارنیشنگ کے لیے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں چھوہارہ ہم نے لیا ہے کٹے ہوئے بارک ایک کپ بھر کے یہ ہم نے زیادہ لیا ہے اور ون فورت کپ ہم نے کشمچ لیا ہے تو یہاں پہ ہم چھوہارے کو الگ کر لیں گے اسے اچھی طرح سے واش کریں گے اس میں ہلکی پھل کی مٹی ہوتی ہے تو اسے اچھی طرح سے ہم دھولیں گے اور چھوہارے اور کشمچ کو مالک الگ ٹائم میں ایٹ کریں گے اور اسے فرائی بھی نہیں کرنا ہے اور اسی ہنڈی میں ہم نے دو ٹیبل سپون دیسی کھی ایٹ کیا اور چار پانچ ہری لاچی اور چار پانچ لونگ ڈال کے ہلکا سا خوشبو آنے تک اس میں رکھا میں نے تھوڑے در فلیور آنے تک اس کے بعد ہم نے اس میں کاجو بادام ایٹ کر دیا یہاں پہ کشمچ اور پستہ ہم بچا لیں گے کشمچ ابھی ہم نہیں ایٹ کریں گے کشمچ سے دودھ کے پھٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے اور پستہ کو ہم نے صرف گارنیچنگ لی رکھا تھا تو سب سے پہلے ہم کاجو اور بادام کو اچھا سا خوشبو آنے تک تین سے چار منٹ لو ٹو میڈیم ہیٹ پر اچھا سا خوشبو آنے تک فرائی کریں گے تو یہاں پہ باداما کاجو میں اچھا سا خوشبو آنے لگی یہ کلر بلکل چینج نہیں ہوا ہے اور ہم نے اسے دو سے تین میٹ فرائی کیا اب ایک اسپون بھر کے ہم نے اس میں سے الگ کر لیا گارنیشنگ کے لیے الگ سے اس کے بعد اس میں ہم نے اپنے گریٹڈ ناریل کو بھی ایٹ کر دیا اور ڈیرڈ سے دو میٹ ہم اسے لو ہیٹ پر اسٹر کرتے رہیں گے تاکہ اس میں بھی اچھا سا ذائقہ آ جائے اچھا سی خوشبو آنے لگے تو لو ہیٹ پر ہم نے ایک سے ڈیرڈ میٹ گریٹڈ ناریل کو بھی روشٹ کر لیا ہے اس سے اس کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے اچھا سی خوشبو اس میں آ جاتی ہے اس کے بعد اس میں ہم ڈیرڈ کپ سویں ایٹ کریں گے تو تھوڑی سی موٹی سویں ہوتی بہت موٹی سویں ہم نے نہیں لیا ہے اور اسے ہم نے چور کر لیا ہے تو دو نمبر تک کی تقریباً سویں ہیں اب اسے بھی ہم ہلکا سا اسے روشٹ کریں گے اور بہت سارے گھی میں اسے فرائی نہیں کرنا ہے کھیر کے لئے ورنہ یہ اپنے سٹارچ دودھ میں نہیں چھوڑے گی تو ہلکا سا ہی ہم نے اسے ایک سے دو منٹ اسے تازہ کیا ریفریش کیا ہے اس کے بعد کرنے کے بعد اس میں ہم نے مخانے بھی ایٹ کر دیا اور مکس کریں گے اور اس کے بعد اس میں ہم دودھ ایٹ کریں گے تو اتنی سوئیوں میں اتنے ڈرائی فوڈ میں ہم تقریباً ایٹ کر رہے ہیں ڈھائی لیٹر دودھ تو یہاں پہ ہم نے ڈھائی لیٹر دودھ کا تقریباً ایٹ کر دیا فل کریم دودھ ہے اچھا گاڑا دودھ ہے اب اس کے اچھا سا ایک بوائل آنے کا ویٹ کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے دودھ میں بوائل آنے لگا اس کے بعد ہم ایٹ کریں گے اس میں چھوہرہ تو دودھ جب تھنڈا ہو تو ساتھ میں چھوہرہ نہیں ایٹ کرنا ہے کبھی بائچہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ تھنڈے دودھ کے ساتھ چھوہرہ پکایا جائے تو دودھ فٹ جائے تو انہی سب باتوں کا خیال لگتے ہوئے یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے قریب ایک پینچ بیکنگ سوڈا اس سے دودھ پوری طرح سے سیف ہو جائے گا تو دودھ بہت نازک ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی چیز ایسے انیس ہو جائے تو دودھ فٹ جاتا ہے تو پوری کھیر خراب ہو جاتی ہے تو یہاں بیکنگ سوڈا کر ہم نے اسے پوری طرح سیف کر دیا ہے بائل آ گیا ہے ہٹ کو اب لو کر دیں گے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لو ہٹ پہ پکائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دس منٹ ہو گیا ہے اسے ہم نے چار پانچ منٹ پہ بیچ بیچ میں سٹڈ کرتے جانا ہے تاکہ نیچے سے لگے نہیں اور اسے دس سے بارہ منٹ اور پکائیں گے اتنے دیر میں ان سیوئیوں کا اچھا سا سٹارچ آئے گا اور جو ہم نے ڈرائی فوڈ ایٹ کیا ہے چھوہارہ وگرہ خاص کر کے وہ اچھے سے نرم اور سافٹ ہو جائے گے اور دودھ میں اچھے سے گھول جائیں گے تو اب یہاں پہ تقریباً بیس منٹ ہو گئے ہیں پکاتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے کھیر اچھی سی تھیک ہو گئی ہے اور یہاں پہ اس کے چھوہارہ وگرہ جو زیادہ ڈالا ہے اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے آپ اس میں اپنی پسند کی ساب سے کنڈنس ملک کے یا پھر کھویا وگرہ اور ایٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنے میں ہی کافی ٹیسٹی بن جاتی ہے آپ اسے ایسے بھی بنا کے سارو کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اب ہاف کپ شگر ایٹ کر دیا آپ اپنے ذائقے کے مطابق ایٹ کیجے گا اگر کنڈنس ملک ایٹ کرنا تو شگر کم کر دیجے گا اور اس کے ساتھی ہم اس میں قریب ایک ٹیبر اسپون ایٹ کریں گے الائچی پورڈر اور اب شگر اور الائچی پورڈر ایٹ کر کے بھی اسے قریب ہم دو تین میٹ اور کوک کریں گے لو ہیٹ پر اسے پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری کھیر جو ہے کافی گاڑی ہوگی تو یہاں پہ تقریباً دو سو ایمل دودھ ہم نے اور ایٹ کر دیا کیونکہ جیسے ہی ٹھنڈی ہوگی تو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہم نے دو سو ایمل دودھ اور بڑھا لیا اور اس میں ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ایٹ کیا تھا اور یہ لگاتار دھائی لیٹر دودھ میں ہی کھیر تیار ہو رہی تھی اب یہ بلکل پرفیکٹ ڈن ہے دیکھیں کافی اچھی سی ٹھیک سی ہو گئی ہے اور دودھ ڈالنے کے بعد بھی اس کا پوری طرح سے بائلنگ آ جانے کے بعد بس یہ ریڈی ہے اب اس میں ہم نے تھوڑا سا ایٹ کیا دھا کے زافران کے تھے گرم دودھ میں ہم نے بھیگا کے رکھا تھا یہ آپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں انہیں تو آوائٹ بھی کر سکتے ہیں اسے ڈال کے ہم نے مسک کیا اور دیکھیں کتنی ٹیسٹی اور ٹیمٹی ہماری بہت ہی پرفیکٹ سی سیوئیوں کی کھیر ایزیلی بن کے تیار ہے تو سارے انگریڈنس ہوتے ہیں شیرکرومہ والے بس سیوئی تھوڑی زیادہ ایٹ کر کے اور تھوڑی کم فرائی کر کے اتنی ٹیسٹی ڈیلیچس سیوئی کی کھیر بنتی ہے کہ آپ ایک بار بنائیں گے تو بار بار بنانا چاہیں گے آپ اسے گرم بھی سرو کر سکتے ہیں لیکن اسے بنا کے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں بلکل ٹھنڈا کر لیں اور اس کے بعد اسے سرو کریں تو یہ اور بھی زیادہ مزیقی لگتی ہے تو اس مزیدار کھیر کو اور بھی مزیدار بنانے کے لیے گانیش کریں گے اوپر سے پستے کشمچ اور فرائی کاجو اور بادام اور کرنچی مکھانی کے ساتھ جسے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے تو ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں ریسیپی پسند آیا تو ایک لائک ضرور کر دیں فیملی اور فرنڈز میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم چائل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے ریسیپیس کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ